مصیبتیں دور ہوتی ہیں بلائیں ترتی ہیں یہ اتنی بڑی نیکی ہے اس لئے محترم بھائیو یہ موسمِ گرمہ ہے ہر طرف شدت کی گرمی پڑ رہی ہے ہر انسان پیاسے ہیں مخلوقات پیاسی ہیں چرن پرن پیاسے ہیں اس ایسے میں جیسے میں نے کہا کم سے کم خرچ میں کم سے کم محنت میں بڑی سی بڑی نیکی کمانا چاہتے ہو انسانوں کو سہراب کرو سبھی انسانوں کو پلو ملہ کی مخلوقات کو سہراب کرو چرن پرن کو سہراب کرو ہماری مسجدیں ہیں ہماری مسجدوں میں پانی کا انتظام ہونا چاہیے سب کے لئے ہمارا کوئی دکان ہے کوشش کرو کہ اپنی دکان کے باہر پانی کا انتظام کر دو ہر گزرنے والا پی کر گزرے اگر اللہ نے آپ کو بہت کڑے دل سے نواز آئے اپنے سر کے باہر یہ انتظام کر دو گزرنے والے چوراہوں پہ انتظام کرو سڑکوں میں نظام کرو بس اس ٹانڈوں میں انتظام کرو پانی کی جہاں جہاں ضرورت نظر آتی ہے پانی کا انتظام کرو اللہ کی مخلوق کو پلاؤ جیسے ہم نے کہا ہم صرف مسلمانوں کو پلانے کی بات نہیں کر رہے سبھی انسانوں کو اور صرف انسانوں کو پلانے کی بات نہیں کر رہے سبھی مخلوقات کو کیا حشرات الارض کیا کیڑے مکوڑے کیا چرن پرن کیا حیوانات کیا چوپہے اگر ہماری جانب سے پانی کا انتظام ان مخلوقات کے لئے ہوتا ہے گھروں کی چھت پہ رکھ دینا تھوڑا پانی رکھ دینا دیکھتے نہیں کبھی کوہ مرا پڑا ہے چھت پہ کبھی چڑیا مری پڑی ہے چھت پہ شدت پیاس سے پانی نہیں ملتا یہ پرند پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں پانی کا انتظام کرو اور جیسے میں نے کہا کہ وہ آبانیاں وہ بستیاں جہاں پانی کی قلت ہے وہاں کوہاں خدوا دو بور ڈلوا دو کوہاں خدوا دینا بور ڈلوا دینا تھوڑا سا کرچ ہے لیکن نیکی بہت بڑی ہے جو ہماری دنیا بھی بنائے گی ہماری آخرت بھی سوارے گی ہمارے مسائل حل ہوں گے ہماری مسئیبتیں ہم سے دور ہوں گی اور بڑی بڑی بلائیں ہم سے ٹل جائیں گی